اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز باللہ من و لا یناع لہو غوص الفتن اللذی لیسا لصفتہی حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بخدرتہی و نشر ریع برحمتہی و و تدا بس سکور میدان ارضہی والسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قاوت من نبیہین سیدن الممجد بشیرن المصدد نظیرن المؤید المصطفیل امجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہ علیہ وسلم و اہلِ بیتہی طیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتابه المحکم و کتابه المدقن و قوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون صلوات پرد محمد و عزیز قرآن مجید کے سیتیسویں سورے کی چوبیسویں آیت کو مسلسل سرنامہ قرار دے کر اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں ان الفاظ کا ترجمہ ہے وقفوہم ان کو روکو ان کو ٹھہراؤ انہم مسئولون ان سے ابھی ایک سوال کرنا ہے ایک جواب ان سے اور چاہیے اس موقع کے لئے لکھا کہ جب سب اپنا حساب و کتاب دے کر اب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جنت کی طرف بڑھیں گے تب یہ ندائے گی کہ ابھی ان کو روکو ان سے ایک سوال اور ہونا ہے آپ دیکھئے کل میں نے جہاں پر گفتگو کو روکا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کیا کا تمہارے لئے بنایا زمین و آسوان پر جو کچھ ہے وہ سب کس کے لئے تمہارے لئے ظاہر و باطنی سب چیزیں تمہارے لئے ہیں اللہ ہر چیز ہمارے لئے چاہتا ہے اور ہم کو وہ اپنے لئے چاہتا ہے ہم کو وہ اپنے لئے چاہتا ہے جو تمہاری ضرورت ہیں جو تم کو حاجت ہیں جو تم چاہتے ہو وہ ہم تم کو دیں گے لیکن تم میرے ہو جاؤ تم ہمارے ہو جاؤ لیکن خالق نے بندے کو تو سب کچھ دے دیا اور بندے نے بھی اس رحیم و کریم کو ایک آسو کے قطرے سب کچھ کرنے کے بعد پھر رازی کر لیا سب کچھ کیا لیکن اس کے سامنے ایک آسو گرایا توبہ کی جو دل چاہا مانگا وہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے اس نے سب کچھ دے دیا تم کو لیکن کبھی بندے نے یہ سوچا کہ اللہ نے ہم سے کیا چاہا ہے اللہ نے ہم سے کیا مانگا ہے ایک جملے کے اندر میں آپ سے بات کہنے جا رہا ہوں پروردگار ہم سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا ہے صرف ایک جملہ ہے خالق کی اطاعت کرو مخلوق سے شفقت کرو بس یہ کل ہے ہم سے صرف اتنا چاہتے ہیں ہم اپنی اطاعت کے طولیں اور دیکھیں کہ ہم اطاعت کی منزل میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم کس طریقے سے پروردگارِ عالم کی اطاعت ہیں بہت توجہ کیجئے گا ہمارا کیا مسئلہ ہے ہمیں تو جو کچھ چاہیے ہوا کبھی درگاہ میں علم پکڑ کے کبھی کسی روزے پہ ذری پکڑ کے کبھی مسلے پر بیٹھ کر اللہ سے مانگ لیا طلب کر لیا وہ رحمان کے ساتھ رحیم بھی ہے لہٰذا اس نے ہم پر رحم کیا ہم کو اطا کر دیا رحم اطا کر دیا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا سوچئے کہ اس کے اطا کرنے کے بعد ہم نے شکریہ تک ادا نہیں کیا جو مل گیا ٹھیک ہے شکریہ تک ادا نہیں کیا اور آج سمجھتے ہیں کہ شکریہ بھئی ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے اگر ہم نے کسی کو بہت چھوٹا سا ہدیہ چھوٹا سا توفہ دے دیا ہمارا مزاج یہ ہے ہمارا ذہن یہ کہے گا ہمارا دل یہ کہے گا کہ ہم نے اس کو یہ چیز دی ایک رمال دے دیجئے دس روپائے کا رمال دیجئے گا تو آپ اس سے شکریہ کے جواب کے منتظر رہیے گا کہ میں نے اس کو رمال دیا ہے میرا شکریہ آدھا کرے اچھا جب وہ آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہے بہت توجہ کیجئے گا جب وہ آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہے تو کیا آپ جلدی سے دوسرا رمال دیتے ہیں بتائیے دوسرا رمال دیتے ہیں آپ نے دس روپائے کا رمال دیا اب اس سے شکریہ کی امید لگائے بیٹھے ہیں اچھا اگر وہ شکریہ نہیں آدھا کرتا تو بیس باتیں سنا دیتے ہیں اگر شکریہ آدھا کر دیتا ہے تو دوسرا رمال دیتے نہیں بہت توجہ کیجئے کہ دیکھئے میں چاہیے رہا ہوں کہ کچھ بات پہنچے آپ تک اس نے نہیں دیا روپ شکریہ عادہ نہیں کیا تو باتیں سنا دیں اور اگر شکریہ عادہ کر دیا تو اس کو دوسرا رومان نہیں دیتے کہ ایک اور جلدی سے دیتے کہ تم نے شکریہ عادہ کیا اس شکریہ کے عوض میں یہ لے لو یہ ہمارا بشر کا مداج ہے کہ شکریہ کے بعد دیتے نہیں ہیں لیکن وہ خالق کائنات ہے کہ جس نے تم کو ہر لمحان عمد دی ہر موقع عمد دی جب تم نے مانگا تب دیا اور اس نے تم سے یہ نہیں کہا کہ شکریہ ضرور عدا کرو اس نے کہا اگر زیادہ چاہتے ہو تو شکریہ عدا کر دو ہم اور دے دیں گے وہ شکریہ کے بعد اضافہ کر دیتا ہے اب بہت توجہ کیجئے گا اس انسان کی بدبختی دیکھئے کہ اس کو جتنا ملتا ہے اسی کو غنیمت سمجھتا ہے اضافہ کی چاہت نہیں کرتا اگر اضافہ کی چاہت ہو تو شکریہ بھی عدا ہو اور اضافہ بھی ہو جائے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ آج بہت دیکھیں آپ سے کچھ باتیں ہیں اور جن کو آپ تک پہنچانا ہے آج آپ بتائیے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہر ایک اپنے دل کی اندر ایک خوف لیے بیٹھا ہے ایک ڈر لیے بیٹھا ہے آپ کہیں گے کیا مطلب سیدھی سی بات ہے کسی کو ڈر اس بات کا ہے کہ میری بیماری نہ بڑھ جائے کسی کو ڈر اس بات کا ہے کہ ہمارے کاروبار میں گھاٹا نہ ہو جائے کسی کو ڈر اس بات کا ہے کہ ہمارے مکان میں فرسرا حصہ دار کسی نہ کسی قسم کا ایک ڈر اس کے ذہن میں موجود ہے کیوں اس ڈر کو ختم کرنے کا آپ کے پاس کوئی علاج ہے یا نہیں ہے جب تک عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا اب اسی ولایت کی منزل کی طرف پڑھنا ہوں جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تب تک نہ دنیا میں ہماری صلاح اور حیات ہے نہ آخرت میں ہماری فلاح اور نجات ہے کچھ نہیں ہے یہ عقیدہ ہمارا اس کی کمزوری ہمارے حساب دروں میں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں یہ ڈر وہ ڈر اس قسم کا ڈر اس طرح کا ڈر اس منزل پہ ڈر اس موقع پہ ڈر کیوں ڈر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو پھر یقین کی منزل میں ہوتے اور جب یقین کی منزل میں ہوتے تو قضاء و قدر سب اس پر چھوڑے ہوتے پھر بشر سے نہ ڈرتے پھر بشر سے نہ ڈرتے اب جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو عسائے موسیٰ کی طرح تمام غموں کو نگل جائے گا سلامت پر دے محمد والے یہ مسئلہ ہے ہم اس کو درست کر رہا ہے اور جب عقیدہ مضبوط ہوگا آج آپ آپ کے سامنے کی بات کر رہا ہوں سمجھ گئے گھر میں اب دیکھیں مل جاتی ہے میں کیا کروں عقیدہ کی بات کر رہا ہوں مضبوط اور یقین کی منزل میں گھر میں بچے نے چھوڑی اٹھائی جلدی سے امہ بھی دونی اببہ بھی توڑے اے دیکھو دیکھو ہاتھ نہ کڑ جائے جیسی چاپوس نے اٹھایا کہ دیکھو ہاتھ نہ کڑ جائے ارے ہاتھ کڑ جائے گا کیا ہوگا خون نکلے گا پٹی باندے نا اور فرمائے آپ لیں ذہن پہنچے آپ تک بھئی گھر میں بچے نے چاکو اٹھایا آپ دوڑ کے آگے بڑھیں اور بڑھنے کے بعد آپ نے بچے کو رکا بیٹا چھوڑی رکھ دو کیوں چھوڑی رکھ دو کہ ہاتھ کٹ جائے گا ارے ہاتھ کٹ جائے گا تو اس میں ڈیٹال لگا کے مرحم لگا دیجئے گا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے یہ بچے کا ڈر ہے اور اب یہی بچہ جب اپنے عقیدے کے ساتھ دس محرم کو جلوس میں آیا تو آپ نے پانچ چھوڑیاں لگی ہوئی زنجیر اس کو بکڑوا دی کہ اب تم ماتم کرو میں کہوں گا وہاں ایک چھوڑی تھی تو تمہیں در لگ رہا تھا یہاں پانچ چھوڑیاں ہیں تم خود بڑھا رہے ہو بھئی یہاں پانچ چھوڑیاں ہیں تم خود بڑھا رہے ہو تو کہا وہاں پر در تھا حسن تھا یہاں پر عقیدے کے یقین نے اس ڈر کو نگل لیا سامنے کی بات ہے اس کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی الجھے اور پریشان ہو بھئی یہ کیا ہے دیکھئی آپ تو صرف خلاصہ وہیں پر پلٹ کی آیا کہ ہم کو عقیدے کو مضبوط رکھنا یقین کی منزل میں رہنا ہے اور جب یقین ہوگا ہم کو اپنے عمل کا یقین ہے جب ہم کو یقین ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر بندہ ہمارا کیا بگاڑے گا اس لیے لازم ہے کہ عقیدے کو مضبوط رکھا جائے اور جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا آج جو بھی جو بھی حزن و ملال کے شکنجے اور پنجے میں نظر آئے سمجھ لیجے گا عقیدے کا کمزور ہے کیونکہ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو پھر کسی سے نہ ڈر رہا ہوتا ایک سلامات پڑھ دے محمد وارد اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس لیے پیغمبر اسلام کے لیے ارشاد ہو گیا آپ دیکھئے ہم اپنے کو اطاعت میں اطاعت اور اسی اطاعت کی منزل میں آگے بڑھکی قرآن مجید کا چھٹا سورہ سورہ انام آیت کا نشان 163 دیکھی آپ کیا ہے اس کا مطلب پیغمبر سے کہہ دا رہا کہ تمہاری عبادتیں تمہاری نماز تمہاری حیات تمہاری موت اللہ اللہ کے لیے ہے پوری حیات پیغمبر کو سمیٹ کر کہا یہ اللہ کے لیے ہے لِللہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے بعد کیا کہا کون اللہ رب العالمین جو کائنات کا پالنے والا ہے غور فرمائے آپ نے خالق کائنات نے اس پیغام کے ذریعے سے دنیا کو بتا دیا کہ محمد کی عبادت بھی ہماری ہے محمد کی نماز بھی ہماری ہے محمد کی حیات بھی ہمارے لیے ہے محمد کی موت بھی ہمارے لیے یعنی کل محمد صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے محمد صرف اللہ کے لیے ہیں تو محمد اگر اٹھیں گے تو اللہ کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ کے لیے چلیں گے تو اللہ کے لیے کھائیں گے تو اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے تو اللہ کے لیے سوئیں گے تو اللہ کے لیے ہر عمل اللہ کے لیے ہے ہر عمل اللہ کے لیے ہے تو بس یاد رکھئے اگر کسی در پہ ٹھائر کے سلام کریں گے تو اللہ کے لیے اور اگر کسی کے لیے ناکہ بنیں گے تو اللہ کے لیے اگر محمد کسی کو بٹھائیں گے بزمیں تو اللہ کے لیے اگر کسی کو بزم سے اٹھائیں گے تو اللہ کے لیے آپ جب یہاں تک بات آ گئی اور یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہر چیز اللہ کے لیے تو پھر یاد رکھو یاد رکھو کہ اب اگر محمد نے ہر عمل اللہ کے لیے انجام دیا تو غدیر کے میدان میں اگر کسی کو بلند کر کے من کنتو مولا ہو فہازالیون مولا کہا تو یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کہا ہر عمل اللہ کے لیے خالق کائنات نے اسی لیے کہا تاکہ جب بھی پیغمبر کسی کام کو انجام دے تو کوئی یہ نہ کہے یہ بیٹی کے ساتھ سلوک کیا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نوازوں کے ساتھ سلوک کیا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھائی کے ساتھ دامات کے ساتھ سلوک کیا بلکہ خدرت نے کہا ہر کام اللہ کے لیے ہے حیات بھی اللہ کے لیے موت بھی اللہ کے لیے اب لیٹیں گے بستر پہ تو اللہ کے لیے ایک ایک منزل اللہ کے لیے اور جب سب اللہ کے لیے تو اب جب شبہ حجرت بستر پہ لیٹ رہے ہیں اللہ کے لیے تو محمد تو اللہ کے لیے اب جو ان کو بچا رہا ہے وہ کس کو بچا رہا ہے وہ گویا اللہ کو بچا رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہے تو اب اس نے جو ان کو بچایا گویا اس نے اپنی جان کو دیا پروردگارہ میرا ہاتھ تیرے لیے ہے میرا سر تیرے لیے ہے میری گردن تیرے لیے ہے میں خود پورا تیرے لیے ہوں اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرے نبی کے لیے لیٹ جاؤ تو میں لیٹا جاتا ہوں اس قربانی کی جگہاں پہ لفظ ایک بدل دیا اس قربانی کی جگہاں پہ کہ جہاں پر قتل ہونے کا قطرہ منڑ رہا ہے تم لیٹ جاؤ میری جان بچ جائے گی اب یہاں تک جب ذہن آپ کیا آگئے پروردگارہ میں لیٹا جاتا ہوں اچھا آپ ایک اور آگئی یہ بات ذہن میں تو ایک جملہ آپ سے کہتا جلو ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد آپ دیکھی ولایت کو اور نبوت کو کیا سسٹم ہے کیونکہ سب کا ربط جو ہے بارکہ الہی سے پیغمبر نے کیا کہا تھا علی میرے بستر پہ تم سو جاؤ ٹھیک ہے میری جان بچ جائے گی یہی تو جملہ تھا سب کو معلوم ہے یہ جملہ تھا مولا کائنات نے پلٹ کر یہ جواب نہیں سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی جان تو بچ جائے گی میری جان کا کیا ہوگا یہ کہیں ملتا ہے آپ کو کہ مولا نے کہا ہو یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں لیٹے جاتا ہوں کہا نہیں کہا پیغمبر نے اس کے بعد یہ کہا میری جگہ لیٹ جاؤ میری جان بچ جائے گی اور تم کل فلا مقام پر مل جانا ہے نا پوری بات ہے تب ایک ایک چیز آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جو ما شاء اللہ سے ان مجالس کے توفیل میں آپ کے کانوں تک پہنچی نہیں ہے اب آپ بتائیے آپ مولا کائنات کو یہ کوئی سوال رکھنا چاہیے تھے نا یا رسول اللہ آپ جیسا فرما رہے ہیں ویسے ہی انجام دوں گا میں بالکل لیٹ جاؤں گا لیٹ جاؤں گا اور ایک جملہ اور ہے لیٹنے کی بات نہیں ہے علی تم میری جگہ سو جاؤ سو جاؤ اور میری بچ جائے گی یہ سو جاؤں کا لفظ ہے آپ یہ بتائیے سونا اختیار میں ہے سونا اختیار میں نہیں ہے لیٹنا آپ کے اختیار میں ہے اب نیند آئے یا نہ آئے اور پھر ایسی منزل پر سونا کہ جان نیزے بھی کھنک رہے ہو دلوارے بھی چمک رہی ہو ایسی منزل پر سونا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کے اوپر غور کیجئے گا میں نے جو سوالیں کھڑا کیا کہ پیغمبر اسلام نے جب کہا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ میری جان بچ جائے گی تو اب مولا کہنات کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پر سو جاؤں گا لیکن میری جان کا کیا ہوگا میری سیکیورٹی کا کیا ہوگا میری حفاظت کا کیا ہوگا کیا مولا نے سوال کہا مولا نے جملہ کوئی کسی تاریخ میں ملا کہیں نظر نہیں آیا کہ مولا نے پلٹ کر یہ سوال کیا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے ہماری جان کیسے بچے گی مولا سے پوچھئے اے مولا آپ نے اپنی سیکیورٹی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا کہ میری جان کیسے بچے گی آپ لیٹ گئے تو عجب نہیں مولا جواب دیں گے کہ تُو اپنے ایمان کی بات کرتا ہے اور ناقص ایمان رکھتا ہے میں نے کہا مولا کیا ہوا میرا ایمان ناقص کیسے کہ ہم مولا رسول کا جملہ پھر سے سن رسول کا جملہ پھر سے سن کیا جملہ تھا لیڑ جاؤ کل فلا مقام پر ملنا کہ تجھ کو نہیں معلوم رسول لٹانے کے ساتھ ساتھ صبح بخیر اٹھنے کی بشارت دے رہے تھے کہ کل فلا جگہ ملنا تو جب فلا جگہ ملنا ہے اس کے لئے رات بخیر گزرے گی سلامت وردانے کیا رات بخیر رات بخیر پہل ہی اعلان کر دیا پہغمبر نے کہ کل فلا جگہ ملنا اس کے لئے رات بخیر گزرے گی اور پھر آپ سب نے سنا کہ وہ حلی آپ دیکھئے ایک دو جملے کہتا چلوں بھئی رات میں نیند نہیں آئی کیوں بستر بدل گیا تھا مزاج بشر یہی نا بستر تو چھوڑ دیجئے تکیہ بدل جائے تو نیند میں پرابلم ہو جائے کہ صاحب نیند نہیں آئی تکیہ بدل گیا سمت بدل گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا نیند نہ آنے کے سلسلے میں ایک ایک بات کو درمیان میں رکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا صاحب آپ کو نیند کہا صاحب مجھ کو تو بارہ وی سے پہلے نیند آتی ہی نہیں ہے چاہیے آپ مجھے کوئی بستر دے دیجئے مزاج بشر کا سب جانتے ہیں فطرت بشر یہی ہے کہ جو اس کا مزاج ہے اسی حساب سے اب آپ آئیے مولای کائنات روز سوتے تھے پہنسے لوگ ایسے ہیں صاحب کیا ہوا میرے تو چار بجے آنکھ بلکل کھل جاتی ہے کیوں صاحب چار بجے کا اقدم میرے ذہن میں الارم لگا رہتا ہے جیسی ازان کا وقت کھل جاتی ہے چار دن سے اٹھنے لگے نماز کے لیے تو صاحب میرے ذہن میں نماز کا الارم لگا رہتا ہے میں اٹھ جاتا ہوں ہے نا یہی تو کہتے ہیں اب بتائیے مولای کائنات سوتے تھے روز روز سوتے تھے عبادت میں رہتے تھے تو روز جو سوتا نہ ہو اس کو آج نیند کیسے آنے یہ بات فکر کرنے کی ہے بھئی روز آج تو نیند ویسے بھی نہیں آنا چاہیے تھی آج نہیں نہیں آنا چاہیے تھی آپ کہیں گے کیوں میں کہوں گا ویسے بھی جاگتے تھے اور آج تو اور ایسے مسائل تھے کہ جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ نیزے بھی کھنک رہے تھے گفتگویں بھی ہو رہی تھی دلوارے بھی چمک رہی تھی آج کون سوئے گا آج کس کو نیند آئے گی لیکن پورا ماملہ اُلٹا ہوا کہ روز جاگتے تھے آج سو رہے ہیں اے میرے مولا ارے آج کیوں سب اُلٹ گیا آپ روز جاگتے تھے عبادت کرتے تھے آج آپ سو رہے ہیں آپ کی عبادت کے لیے کیسے آگری کھولی تو آج اپنی میرے مولا جواب دے تُو نادان ہے میں کچھ اپنے لیے نہیں کرتا ہوں سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے روز جاگنا اُس کی عبادت ہوتا تھا آج اس بستر میں سونا اُس کی عبادت ہے سلوات پردی محمد والی محمد ایک اور سلوات پردی محمد والی محمد یہ بتایا پیشن باتا پس اسی لیے پروردگارِ عالم نے کیا کہا کہ اہلی تم سو رہے ہیں رسول تیدر ہی نے کہ اب تم ہمارے لیے ہو تو ہماری مرضی تمہارے لیے ہے اب انہوں نے سب ان کو کر دیا حوالے تو اللہ نے اپنی مرضین کے حوالے کر دی یہ وہ منزل ہے جس منزل کو پروردگار سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اطاعت کیسے ہوتی ہے اطاعت کی منزل کیا ہے اور جب یہاں بھرا گئے تو ایک دو جملے تو اور کہوں گا قرآن نے اللہ نے کسی کے بھی احسان کو ٹھکرایا نہیں ہے ہر ایک کی بات کی ہے جس نے اچھا ہی کی ہے بھئی گھار میں جب گئے قرآن مجید کا انتیسوا سورہ کونسا ہے سورہ انکبوت ہے کس کا سورہ ہے کیا سورہ کا نام ہے اس کے معنی کیا ہوئے مکڑی مکڑی کا کیا عمل تھا مکڑی کا کیا کردار تھا کیا کیا تھا مکڑی نے ایک دفعہ رسول کی جان بچائی تھی اس غار پہ جالہ لگا دیا تھا غار پہ جالہ لگایا تھا تو نظام الہی یہ تھا کہ اس مکڑی تک کو فراموش نہیں کیا گیا گھر گیا آپ نے اس مکڑی کو بھی فراموش نہیں کیا گیا سورہ اس کے نام سے رکھا گیا قرآن میں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مکڑی جال بنا کے دشمنوں کو موڑ دے کہ ادھر کوئی نہیں گیا ہے تو اس کے لئے نام سے پورا سورہ اتر آئے تو جو اس رسول کے بستر پہ سوئے تو کیا اس کے لئے ایک آیت بھی نہ آئے اور یاد رکھئے گا ایک آیت میں نے کیا کہا پروردگارِ عالم ہم یہ کہہ رہے ایک آیت ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک آیت نہیں ہے ایک آیت نہیں ہے یہ پوری قدرت ہے کہ میری مرضی علی کے پاس ہے اب اللہ کی مرضی نہیں ہوگی جو مرضی ہوگی وہ علی کی مرضی ہوگی انہی کی مرضی ہوگی یہ عظمت ہے اس مرتبے کو پہشنوایا جا رہا ہے اور اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے اور جب جو کچھ ہوگا انہی کا ہوگا تو پھر ہم کو تلاج بھی کر رہا ہے کہ دیکھیں انہی کی مرضی جلتی ہے تو آئیے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں صلوات پردے محمد والے ہوں صاحبِ بحار نے انہیں واقعہ لکھا ہے کہ یمن کا ایک گروہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم لوگ نوح کی اولاد میں سے ہیں جنابِ نوح کی اولاد میں سے ہیں اور جنابِ نوح نے اپنا وزیر اپنے بیٹے سام کو بنایا تھا آپ نے اپنا وزیر اپنا خلیفہ کس کو بنایا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے وزیر میرا جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہیں مولای کائنات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کو بنایا کہا تو پھر کیا یہ جو ان سے کہا جائے گا وہ کر دیں گے ایک ایک مرحل ایک اور کیجئے میں نے کہا سبود بھی تو دیتا چلوں نا آپ کو کہ آپ لوگ کہیں گے چیزیں آپ کے سامنے ہونا دیں کہا ان سے جو کہا جائے کر دیں گے کہا ہاں بالکل کر دیں گے کہا تو ہم ان سے چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہمیں سام ابن نو کی زیارت کروا دیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ بس اتنی اتنی سی کی زیارت اگر کہو تو ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کی زیارت کروا دیں اب مولا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ ہم کو زیارت کروائیے گا کہا یہیں بیٹھ کے کرنا چاہتے ہو یا تمہیں گھر پہ زیارت کروا ہوں ایک ایک لوگ سے پڑھا ہوا ہے یہیں پڑھا زیارت کر رہے گھر پہ کہا مولا یہاں آ گئے ہیں تو اب یہیں زیارت کروا دیجئے مولا مسجد کے اندر لے محراب کے پاس پہنچیں اور محراب کے پاس پہنچنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اپنے قدم کو پٹھا جیسے ہی قدم کو پٹھا وہ ایسے ہی زمین میں شگاف ہوا جیسے ہی زمین میں شگاف ہوا ایک خوبصورت سفید ریش والا شخص برامد ہوا اور اس نے کہا میں سام ابن نوہ ہوں باقیات ایک دم مدلل صاحب بحار بلکل میں سام ابن نوہ ہوں اور اس کے بعد سام ابن نوہ نے کہا اشدو ان لا الہ الا اللہ اشدو ان محمد نسول اللہ اشدو ان علی وصی رسول اللہ کچھ سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں آیا تم مولا مانو وسی مانو یا نہ مانو سابقین سے لے کر سب بلائت علی کا اقرار کر رہے ہیں ہر ایک تسلیم کر رہا ہے اور پھر جناب سام نے اسی انداز سے پورا کلمہ پڑھا کیا کہا اشدو ان لا الہ الا اللہ اشدو ان محمد نسول اللہ اشدو ان علی وصی رسول اللہ اور اس کے بعد جملہ کہا اب یہ یمن کا جو گروہ تھا یہ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تصدیق کلنے انہوں نے اپنی کتاب میں دیکھا جو نشانیاں تھیں وہ ساری نشانیاں ان میں موجود تھیں کہا ساری نشانیاں ہیں آپ سام ہیں لیکن تصدیق کے لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ کوئی صورت پڑھ کر سنا دیں اس کے بعد انہوں نے ایک صورت پڑھی اور صورت پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے سلام مولا کائنات کو کیا اور اسی صندوق میں جا کر لیٹے زمین برابر ہو گئی بس جیسے ہی یہ منزل دیکھی اس آئے ہوئے گرہوں نے فوراں کلمہ پڑھا اور سب کے سب ولایتی علی کا اخرار کرتے ہوئے مسلمان ہوئے آپ فکر کیجئے میں نے کیا کہا تین کلمیں پڑھے تھے لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے کہ علی جو ہے وسیع رسول ہے یہ تین کلمیں ہیں جس واقعے کو دیکھو جس مندل کو دیکھو جہاں پر دیکھو صرف تین کلموں کی بات ہوگی میں مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں پر مجھ کو دو کلمیں لکھے دکھاؤ کہ جہاں دو کلموں کی بات کی گئی ہو دو کلموں کی بات کی گئی ہو کہ صاحب ایک کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ محمد نسول اللہ یا اشیدو ان لا الہ الا اللہ اشیدو ان لا محمد نسول اللہ دو کلموں کی بات کی گئی ہو پوچھئے مسلمانوں سے رکھوائیے قسم رکھوائیے سرو پر قرآن اور کہیے کھاؤ قسم اور بتاؤ اب میں دیکھئے کلمے سے متعلق جہاں پر بھی دیکھئے گا جمع کا سیغہ ملے گا تصنیہ کا سیغہ نہیں ملے گا کہیں پر شہادتہ ان کا لفظ نہیں آئے گا شہادات کا لفظ آئے گا بتاؤ مسلمانوں کوئی مقام دکھاؤ چاہے وہ برشاہ کا پتھر دکھاؤ چاہے پیغمبر کی انگوٹھی دکھاؤ ہر مقام پہ دکھاؤ پیغمبر نے انگوٹھی بھیجی تھی نا کندہ ہونے کے لیے اس میں لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد نسول اللہ اس کے بعد جب پلٹ کے دیکھا گیا تو اس میں علی و علی اللہ لکھا تھا کہ یہ کیا ہوا میں نے تو اتنا کہا تھا کہ لکھنے والا وہ لکھنا چاہ رہا تھا خدرت یہ لکھوا رہی تھی کلمہ پورا لکھا ہے میں نے کہا نہیں کہ سارے واقعات موجود اچھا اگر تم ان کتابوں کا انکار کرتے ہو تو میں تسلیم کیے لیتا ہوں ہو سکتا ہوں تمہارے دل میں کوئی شک ہو تمہارے دل میں کوئی وہم ہو کوئی دل میں گنجائش ہو یا دل میں کہیں کوئی بغز کا کونہ رکھا ہوا ہو تو میں ان کتابوں کو چھوڑے دیتا ہوں آجاؤ قرآن کے پاس بھئی حضبولہ کتاب اللہ کتاب خدا تمہارے لئے کہا پی آئے تو آؤ قرآن کے پاس دکھاؤ کلمہ شہادتین کہا لکھا ہے دو کلمہ دکھاؤ کلمہ دو کھا لکھا ہے کہا اچھا دو کلمہ تو نظر نہیں آئے تو تم دکھاؤ تین کلمہ تو ہم نے اسی لئے تو سمجھا ہے آؤ قرآن کریم کا ستر نمبر سورہ سورہ مہارج آیت کا نشان بتیس آ کر دیکھو کتنے کلموں پر قائموں بے شہادات ہم قائمون تم کو کم سے کم تین کلموں کی شہادت پر قائم رہنا ہے تین کلموں کی اب تیسرا کلمہ بتا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ محمد رسول اللہ اور تیسرا کلمہ ہے علی و علی اللہ سلامات پردے محمد و علی اللہ قرآن نے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے لہذا جب جمع کا سیغہ استعمال کیا تو کم سے کم تین کلمیں ہونا چاہیے تو ایک الہیت کا ہے دوسرا نبوت کا ہے اور تیسرا کرمہ ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور جب یہاں پر آ گیا ہوں معاملہ ولایت کا سب سے نازک تھا اور ولایت کے مرحلے کے اوپر آپ دیکھئے ولایت کے مرحلے پر ہوا کیا لا الہ الا اللہ پہنچایا گیا اس میں کوئی خطرہ تھا لا الہ الا اللہ پہنچانے پر کوئی خطرہ تھا تھا خطرہ سب دشمن تھے محمد رسول اللہ پہنچایا گیا خطرہ تھا نہیں تھا تھا خطرہ ایک ایک مرحلے کو سمجھئے آپ جب پیغمبر اسلام حج آخر سے واپس آ رہے تھے اور ولایت کو پہنچانا تھا تو کیا کہا واللہو یاسمکا منا ناس اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ہے نا یہ دعوت ہے دوزول اشیرہ کی موقع پر اللہ نے کہا کہ محمد تم لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا نبوت کے کلمے کو پہنچانے کے لیے یہ آواز آئی کہ پیغمبر تم اپنی نبوت کا اعلان کرو اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہا بات آئی آیت ملا جملہ ملا کچھ نہیں ملے گا لیکن یہاں جملہ کہہ رہا ہوں سمجھئے گا یہاں کیا کہا اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ خدرت ان حاجیوں میں کچھ پاجی دیکھ رہی تھی کچھ پاجی اس کو نظر آ رہے تھے کہ جو شرارت کر سکتے ہیں اور دوسرا جملہ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پروردگارِ عالم نے پیغمبر کو اشارہ کر دیا تھا کہ دیکھو یہیں پر جو ہو کا جھگڑا وہ ولایت پہ جھگڑا ہوگا یہیں پر لوگ شرارت کریں گے یہیں پر شرنگیزی ہوگی لہذا اشارہ کر دیا کہ پریشان مت ہونا اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ولایت کے موضوع کے اوپر لوگوں کے شر سے اس کا مطلب یہ جتنے حاجی تھے ان حاجیوں کے لباس میں پاجی بھی خوب تھے جن کی شرارت کو خدرت دیکھ رہی تھی اور اب سوچئے اس بات کے اوپر آپ توجہ فرمائیں کہ سب سے زیادہ خطرے سے بھرا ہوا زمانہ کون سا تھا یہ زمانہ خطرے سے بھرا تھا کہ جب ایک لاکھ تقریباً بیس ہزار حاجی موجود ہے پیغمبر کے ساتھ یہ خطرے والا تھا یا وہ خطرے والا زمانہ تھا کہ جب ابو جہل اپنی شرارت کر رہا تھا ابو لہب اپنی شرارت کر رہا تھا سب اپنی شرارتوں میں تھے وہ زمانہ خطرے والا تھا بھئی بات سمیٹے دیتا ہوں چونکہ وقت بالکل آپ کے باس نہیں بات سمیٹ کے کہہ رہا ہوں اگر شرارت نہ ہو رہی ہوتی تو پھر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہ آتے کتنی شرارتیں ہو رہی تھی کتنا پریشان کیا گیا سب سامنے تو کہیں پر پر تسلی دی جاتی پیغمبر کو کہ پیغمبر تم پریشان نہ ہو ہم تم کو محفوظ رکھیں گے ہم تم کو محفوظ رکھیں گے وہ یاد رکھیے کہ دیکھیں جملہ پیغمبر کی حیات موت نماز عبادت سب اللہ للہ اللہ کے لئے سب کچھ اللہ کے لئے سب کچھ اللہ کے لئے پروردگار سے پوچھئے گا اے پروردگارہ جب یہ سب کچھ تیرے لئے ہے تو تُو نے کیوں نہیں لا الہ الا اللہ کے لئے کوئی سیکیورٹی نہیں لا الہ الا اللہ کے لئے کوئی سیکیورٹی نہیں محمد الرسول اللہ کے لئے کوئی اعلان نہیں کہ ہم محفوظ رکھیں گے جب ولایت کا اعلان ہوا تو پروردگارہ تُو نے تسلی دی کہ ہم تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے اے پروردگارہ نہ علویت کے موقع بے تسلی دی نہ نبوت کے موقع بے تسلی دی آج تسلی دے رہا ہے کہ جبکہ لاکھ سے زیادہ پروانوں کے بیچ میں شما روشن ہے اور فرمائیے ایک سلوات پڑھئے محمد والے ہوں بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں کیوں کیا وجہ تھی عزیزان مہترم عجب نہیں ندا قدرت ہے کہ تُو نادان ہے ہم رحمان ہے ہم رحیم ہیں ہم احسان کے بدلے کو احسان کے ذریعے سے ادا کرنا جانتے ہیں پروردگار کیا احسان کہا جب علویت کا اعلان ہوا جب نبوت کا اعلان ہوا دشمن بہت تھے لیکن ابو طالب محافظ تھا ابو طالب اب مسلمانوں تم بتاؤ کہ اللہ کو اس کافر پہ زیادہ بھروتا ہے یا ان حاجیوں میں آپ منزل آگئے دیکھئے اللہ کیا آواز دے گا اللہ آواز دے گا تو نادان ہے تجھ کو پتا نہیں اے جب میری علویت کا اعلان ہوا اور دشمن اکھٹا ہوئے تو ابو طالب نے حفاظت کی تھی تو اگر ابو طالب کے لال کی ولایت کا حفاظت ہوگا تو اللہ اس کی جائے کا حفاظت کرے گا بس آپ لوگ ہیں اہلِ لکھنو ہیں ماشاءاللہ سے خوب سمجھدار ہیں تاریخ پہ بھی بڑی اچھی نگاہ ہے اور ایک جملہ کہہ کر بات بلکل رکھ جائے تین کلمے تھے نا لا الہ الا اللہ محمد انصر علیہ جو جس کلمے کا دشمن ہوا وہ اس سے اکھڑ گیا سمجھے آپ دیکھئے ابو جہل میں نے کہا نہیں سمجھ لیجئے گا ابو جہل لا الہ الا اللہ کا دشمن ہوا مخالفت پہ اتر گیا ابو لہ پیغمبر کا دشمن ہو گیا ان کے مخالف آ گیا اب ولایت کے کتنے ابو کے نام گنوا ہوں سلوات پردی محمد وعالی ایک اور سلوات پردی محمد وعالی سمجھ کے کتنے ایک وعالی پرابلم یہی رہی ہے انہوں نے دشمنیاں کہ اگر دشمن تھے تو حیات نبی میں بھی دشمنی لیتے لیکن نہیں ولایت کے دشمن تھے ان کے مقابلے آئے ابو لحب پیغمبر کا دشمن تھا ابو جہل اللہ کا دشمن تھا لہذا جو جس کا دشمن ہوا اس کے مقابلے آئے یہ منزل ہے اور آج جو آپ کے سامنے ہے اسلام کی بات کرنے والے اسلام کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اسلام کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں آپ بتائیے یزید کی حمایت کے لیے ایک حرف لفظ بھی نہیں حرف کہنا کوئی تو مجھے تاریخ میں کسی جھوٹے مکار ایار خبیص کسی کا تو کوئی جملہ لاکر دکھا دو کہ اس نے یزید کی کہیں پر تعریف یا مدھا کیو کسی نے کوئی جملہ لکھا ہو جس نے بھی قلم اٹھایا اس نے یزید کی مضمت کی ہے یزید کو سب کچھ لکھا ہے ساری برائیوں کا مجسمہ لکھا ہے اور اس کے بعد اب کچھ لوگ یہ کہیں میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کم سے کم ابلیس کے لیے اتنا تو ملا تھا کہ اس نے پہلے سجدے کیے تھے جس کی جزاد چھپا کر وہ اب تک گھوم رہا ہے لیکن مجھ کو کوئی دکھائے یزید کا سجدہ کوئی دکھائے یزید کی عبادت میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمان یزید کو رضی اللہ کہنے والوں ارے ایک دفعہ سجدہ نہ سہی مسجد میں انٹری دکھا دو اس کی اور اس کے بعد یزید کی بات کی جاتا ہے قسم قدا کی یزیدیت ختم ہو گئی خسینیت نے یزیدیت کے جنازے کو ایسا پامال کر دیا ایسا پامال کر دیا کہ آج اگر ڈھونڈیے تو چار کی بات نہیں ایک بھی کندھا اس کو سہارا دینے کے لیے نہیں بڑھ سکتا آئے کوئی اٹھے اور یہی دیکھئے حسینیت میں اور یزیدیت میں فرق ہے حسینیت میں کیا خصوصیت ہے کہ جو حسینی ہوتا ہے وہ بابانگ ابتوحل ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر پرچپ بلند کر کے کہتا ہے ہم حسینی ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہو یزیدی اور رکھتے ہو زبان موں میں تو کیوں نہیں بلند ہو کہ کہتے ہیں کہ ہم یزیدی ہیں عزیزو اس کا مطلب تم کو خود احساس ہے کہ یزید نام نہیں گالی ہو گیا ہے بس بغیر کسی رب کے اب وقت نہیں بچا ہے کیونکہ کتنی تیزی سے یہ ایام گزر رہی آپ بتائیے ابھی چند لمحوں پہلے چند لمحوں پہلے آسمان پہ محرم کا چاند نظر آیا تھا اور آج چار محرم کی صبح ہو گئی سورج طلوع ہو گیا عزیدارہ نے امام مظلوم یہ وہ منزل ہے جس منزل کو ہمیں آپ کو بتلانا ہے عزیدارہ چار محرم قسم قدائے کی ایک جملہ ہے بڑا غربت سے بھرا ہوا جملہ وہ جملہ رونے کے لئے کافی ہے وہ جملہ رونے کافی ہے چار محرم ہے نا بعض روایات میں ملتا ہے کہ دشمن کی فوجیں جو ہیں وہ چار محرم سے آنا شروع ہو گئے گھوڑے گٹا پو نگاڑوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں کربلا کے میدان میں جناب زینب بھائیہ یہ آوازیں کیسی ہیں کہ بیس ہزار کا لشکر آیا پھر آوازیں گونجی بھائیہ یہ آوازیں کیسی ہیں چار ہزار کا لشکر حسین ابن امیر لے کی آیا چھ ہزار کا لشکر شم لے کی آیا ایک کے بعد دوسرے لشکر آ رہے ہیں حددارہ نہیں میں نے ایک بات آپ سے کہیے نا ایک مظلومیت کا جملہ ہے اگر احساس کریے گا زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے سب آ رہی ہیں جناب زینب کا دل بیٹھا جانا ہے بھائیہ آپ کہ اب ایک چھ ہزار کا لشکر آیا چار ہزار کا آیا تین ہزار کا آیا دو ہزار لشکر چار محرم سے آنا شروع ہو گئے جناب زینب تسم گودا کی کیا مظلومیت ہے رونے کے لیے آئیں بھائیہ آپ بھی اپنے دوستوں کو بلا لیجئے کیا جملہ زینب زینب کا بھائیہ آپ بھی اپنے دوستوں کو بلا لیجئے ابھی جملہ مکمل لیجوا امام حسین نے کہا بہن زینب اس غربت کے علم میں میری مدد کرنے کون آئے گا کون ہماری نسرت کو آئے گا ازادارو رونے کے لیے جملہ ہے بی بی کہتی بھائیہ اپنے بچپن کے دوست حبیب کا بلا لیجئے وہ ضرور آ جائے ازادارو جناب زینب اگر ایک بوڑھا دوست آ جائے بہن کو کتنی تسلی مل لیجئے جناب زینب نے بھائی سے کہا امام حسین نے قط لکھا بی جا حبیب اپنے مدد آئے گھر میں اپنی شریک حیات کے ساتھ دسترخان پہ بیٹے کھانا نوش فرما رہے تھے ایک دفعہ ایک لقمہ گلو گیر ہوا آواز بلند کی اللہ اکبر زوجہ نے پوچھا کیا ہوا کہاں میرے حلق میں نوالہ پس گیا لگتا ہے کوئی محترم آنے والا ہے فوراں تک قلباب ہوا آواز دی کون آواز دی باہر سے آواز امام حسین کا قاسد ہوں جلدی سے آئے باہر نکل کر بہت تیز رفتاری کے ساتھ باہر آئے خط کو لیا پڑھا پڑھنے کے بعد بوسا دیا بوسا دینے کے بعد پڑھا اور پڑھنے کے بعد موڑا لے کے اندر گئے زوجہ بیٹھی ہوئی ہیں کہاں کہاں خط آیا ہے کہاں کہاں کیا لکھا ہے کہاں مدد کے لئے بلایا ہے کہاں تو بھی تم نے کیا سوچا حبیب پرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ یزید کا اور حسین کے درمیان کا معاملہ ہے اور اس میں ہمیں کیا جا کے ضرورت ہے جانے کی بیچ میں پڑھنے کی لہذا میں نہیں جاؤں گا زوجہ نے حبیب کے چہرے کو دیکھا کہا حبیب تم یزید اور حسین کا درمیان کا معاملہ کہتی ہو حبیب اگر تم کو نہیں جانا ہے تو تم نہ جاؤ بہانے نہ نکالو اے حبیب تم نہ جاؤ میرا ڈبٹا تم لے لو میری چوڑی تم لے لو اپنی تلوار ہم کو دے دو بس جیسے ہی یہ جملہ سنا حبیب کی آنکھوں سے یاسو نکل آئے اللہ اکبر یہ غربت حسین پہ آگئی شریک حیاس سے کہا اللہ تم کو جزائے قیر دے ارے کیسے ممکن ہے کہ حسین بلائے اور حبیب مدد کو نہ جائے آج رکم بس عزدارہ نہیں میں ملوم دو دقیقے ہیں مسائب کے اس کے بعد مجلس کو مکمل کر دوں گا ہاں زینب کو بی بی کو ان کا پرسہ دینا ہے شہزاد یہ دو عالم کو پرسہ دینا ہے اور مجلس کو مکمل کرنا ہے حبیب ابن مظاہر نے حبیب ابن مظاہر زوجہ سے رخصت ہوئے غلام سے کہا جاؤ فلا مقام کے اوپر گھوڑا لے کر پہنچو ساری باتیں ساری چیزیں آپ کی سنی ہوئی اس کے بعد اس کے بعد وہاں کربلا میں امام نے علموں کو سجایا سجا کے سارے علم بات دیئے ایک علم رکھا ہوا ہے مولا یہ کس کے لئے رکھا ہے کہ اس کا لینے والا بھی آتا ہوگا اس کے لینے والا بھی آتا ہوگا اور اس کے بعد کچھ دیر نہ گزری تھی کہ راہ کوفہ سے ایک غبار سی اٹھی امام مسکر آئے کہ عباس آگے بڑھو علی اکبر آگے بڑھو کہ کون کہ جاؤ مہمان آ رہا ہے میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے عزدارہ نے امام مدلو صرف غربت کے دو جملے پڑھوں گا مسائب اسی بروئیے گا عزدارہ نے امام مدلو حبیب ابن مظاہر پہنچے آقا کو سلام کیا استقبال ہوا سلام کیا علم ملا جیسے ہی حبیب پہنچے تو آوازیں بلند ہو گئیں گفتگو کی آوازیں بلند ہو گئیں آئے تھے آوازیں بلند ہو گئیں جیسے ہی آوازیں بلند ہوئیں جناب زینب نے فضا کو بھیجا جاؤ فضا دیکھو یہ آوازیں کسی آ رہی ہیں آوازیں بلند ہو گئیں گفتگو کی آوازیں تھوڑا دیز ہو گئیں ہیں جاؤ دیکھ کیا آئیں آنے کے بعد معلوم کیا معلوم ہوا کہ حبیب ابن مظاہر آئے عددارہ نعیمہ مذنوب بس میں دو جملے پڑھنے جا رہا ہوں اور ان جملوں میں ساری مصیبت ہیں غربت غریب زہرہ ان کی غربت یہ خانوادہ رسالت کی غربت ہے اس کے اوپر دو جملے کہوں گا عددارہ نعیمہ مذنوب جیسے ہی جلال میں زینب کو بتا چلا حبیب ابن مظاہر آ گئے حبیب کا جا کر میرا سلام کہہ دو میرا شکریہ عذا کر دینا فضہ در قیمہ پہ پہنچی کہ اے حبیب تمہارا مقدر رسول کی نباسی تم کو سلام کہتی ہے حبیب 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 مقاتب ہوئے سلام سنا جواب سلام دیا اور اس کے بعد جناب فضہ نے کہا جناب فضہ نے کہا اے حبیب علی و فاطمہ کی بیٹی تمہاری شکر گزار ہے بس جیسے ہی اس شکریہ کے لفظ کو لیا حبیب ابن مظاہر نے چہرے بطمہ چھ مارے اے پروردی گالا رئیے وقت آ گیا کہ رسول کی دولا غلاموں کا شکریہ ادا کرے جزاکم اللہ و قیر الجزا مجلس مکمل ہو گئی آپ کی گریہ کی صدای بلند ہوئی مجلس مکمل ہو گئی بس ازاداروں جناب حبیب ابن مظاہر اب وہ وقت آیا کہ جب صبح آشور صبح آشور نمودار ہوئی ایک ایک مندل ایک ایک مندل چہنے والوں نے امتحان دیا اہل حرم کو تسلی ایک ایک دو جملوں کا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں ازاداروں چہنے والے چھ سار میں لیے ہوئے تھے قیام حسینی کو ایک قیمے سے جناب زینب کی آواز کان میں آگئی کسی کے بھائیہ کل خیامت کا دن ہے آپ نے اپنے چہنے والوں کو دیکھ لیا ایسا نہ ہو کہ سب دھوکہ دے دے پس جیسے ہی چہنے والوں نے سنا حبیب تک اتنا پہنچی آئے کا بڑا غضب ہو گیا کا کیا ہوا کا رسول کی نواسی علی و فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفاداری میں کچھ شک ہے کہ پھر سب نے تلواروں کو نیام سے نکال لیا اپنی تلواروں کو گردن پہ رکھا خیمے کے باہر آ گئے اے بی بی ہماری وفاداری میں شک نہ کیجئے اگر آپ اجازت دیجئے تو اپنی تلواروں سے گردن رکھا لیں باستاداروں مجلس مکمل ہو گئی پرسہ مکمل ہو گیا وہ وقت آیا کہ جب سبھے آشور قیامت کا منظر تھا حشر کا ہنگام تھا بس اداداروں مجلس مکمل ہو رہی ہے ایک دفعہ مظلوم کرملہ نے کہا جاؤ وقت نماز ہے نماز کی اجازت لے لو آگے بڑے چاہنے والے حبیب بھی اس میں تھے آگے بڑے نماز کی کہا کہ جنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے جنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے تاکہ نماز ادا کر لی جائے بس جیسے یہ جملہ کہا گیا یزیدی پوچ کے سپاہی نے کہا حسین سے کہو اب نماز کوئی فائدہ نہ لیے بس جیسے یہ جملہ سنا حبیب ابن مظاہر بوڑا صحابی بھی پھر گیا خدمت حسین میں آئے کہ مولا مجھ کو اجازت دیجئے کہ نماز باب کے جت کے بیچے پڑھویا ارباب مقاتل نے لکھا میدان میں پہنچے جنگ کرنا شروع کی دشمنوں کو واصل جہنم پہنچایا ایک وقت وہ آیا کہ جب آواز بلند کی آقا میرا سلام آخر قبول بسدہ دارو مجلس مکمل ہو گئی مجلس ختم ہو گئی حبیب ابن مظاہر زین سے زمین کی طرف آگئے ہیں زمین پر پہنچے امام حسین بس بیب کے سرانے پہنچے سر کو زانو پہ رکھا اے حبیب تمہارا شہادت بڑی شاہ گئے آزادارو یہ دوستی تھی یہ چاہت تھی آزادارو حبیب کے لاشے کو اٹھایا بس آزادارا نہیں ایک ایک دقیقہ بھی نہیں بچائے ایک جملہ کہہ کر مجلس کو مکمل کر دوں گا حبیب کے لاشے کو حسین عمر کتنی ہے ستاون سال کی عمر ہے عزادارو تین دن سے زیادہ کے بھوکے پیاسے ہیں حسین کی مصیبت جانتے ہیں آپ کے عالم ہے کتنے لاشوں کو اٹھا چکے عزادارو اب تم تصور کر کے بتاؤ حسین نے حبیب کے لاشے کو اٹھایا اٹھانے کے بعد مقتل کی طرف چلے اور مقتل کی طرف پہنچ کر وہاں حبیب کے لاشے کو رکھا رکھ کے سجا دیا اب درمیان میں بیٹھ کے مولا نے گریہ شروع کیا عزادارو یہ چہنے والے یہ ناصر یہ مددگار یہ کس طریقے سے سامنے شہید ہوئے سب کے لاشوں کو مقتل میں سجایا اے عزادارو ارے یہی تو وہ مندل تھی کہ عرباب مقاتل نے لکھا کہ جب حسین جنگ کر رہے تھے تو ایک ایک کو آواز دے رہے تھے اے حبیب اٹھ کے اپنے آقا کی جنگ دیکھو اے اپا اپنے آقا کی جنگ دیکھو ایک ایک کو بکار دے جاتے تھے جنگ کر دے جاتے تھے اور جب دشمن بھاگتا تھا تو کہتے تھے اب تم کہاں بھاگتے تم نے میرے دوستوں کو مار رہا تم نے میری اولاد کو مار رہا تم نے میرے بھائی کو مار رہا موسیقی 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 موسیقی